آئی پی ایل دوازار چوویس میں رائل جیلنجر بینگلور کے کپتان ویراد کولی نے کولکاتا نائٹ رائیٹر کے منٹور گھتم گمبیر کو گلے لگا لیا دوستو رائل جیلنجر بینگلور اور کولکاتا نائٹ رائیٹر کے درمیان میچ میں ویراد کولی نے بطور اوپنر انسٹھ گینٹوں پر تہراسی رنز کی شاندار انیسکیری جس میں آٹھ چوکے شامل تھے رائل جیلنجر بینگلور نے پہلی انسٹھ میں چھے وکٹوں کے نقصان پر ایک سو بیاسی رنز بنائے مطوبہ عادف کے کے آر نے تین وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا دوستو بینگلور کی انسٹھ کے دوران سولویں آور میں کے کے آر کے منٹور گھتم گمبیر میدان میں آئے تو ویراد کولی نے انہیں گلے شک پہ بلا کر گلے سے لگا لیا جس کی ویڈیو وائرل ہو گئی ویڈیو میں دونوں کو خوشکوار موڈ میں گلے ملتے اور گفتگو کرتے دیکھا گیا دوستو دونوں کے درمیان تلقات اس وقت بگڑے جب لیکنو کے بیٹسمن نوین علاق اور بینگلور کے فیلڈر ویراد کولی کے درمیان لفظی جرنگ شروع ہوئی تھی تام امپائر اور ساتھی بیٹسمن بیچ میں آگے تھے یہ لفظی جنگ یہاں ختم نہیں ہوئی بلکہ جیسے ہی ریل شیلنجر بینگلور نے لیکنو کو شکست دی اس میں ہاتھ ملاتنے کے دوران نوین الحق اور ویراد کولی کے درمیان ایک بار پھر تلح کلامی دیکھنے کو ملی تھی یہاں بھی بات ختم نہیں ہوئی نوین الحق کے بعد لیکنوی سپر جینٹس کے منٹور اور سابق بھارتی کرکٹر گھتم گمبیر بھی ویراد کولی سے علج پڑے تھے دوستو میچ ختم ہونے کے بعد لیکنوی سپر جینٹس کے بیٹسمن کائل میلز کولی سے گفتگو کر رہے تھے کہ گھتم گمبیر نے اچانک انہیں پیچھے کھینچا اور کولی سے بات کرنے سے روک دیا تھا ایسے میں بظاہر کولی کی جانب سے جملے کسے گئے تو گھتم گمبیر بھی غصے میں آگے اور ویراد کولی سے تلح کلامی کرنے لگے تاہم دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں نے بیچ پچاؤ کروایا تھا تاہم دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں نے بیچ پچاؤ کرنے کے لئے